بیہر کی راجیتی میں ایک بار پھر سے ایسا لگ رہا ہے کہ لالو پرساد یادو ایک پڑا کھیل کرنے جا رہے ہیں چونکہ اس سمیں صاف طور پر یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ویدھائکوں کو توڑ جوڑ کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے ویدھائکوں کو یہاں پر پوری طریقے سے کہیں نہ کہیں اپنے قیمے میں بنانے کے لیے لالو پرساد یادو تمام طریقے کی ترقیبوں کو چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آخر کار آنے والے دنوں میں اس پورے معاملے کو لے کر کے جو سیاسی طور پر استیتی پیدا ہوئی ہے اس سے کہیں نہ کہیں وہ باہر ضرور نکلیں گا اور تجسلی یادو کو مکہ منطری بنانے کے لیے لال انسنگ کا کیا واقعی ساتھ ملتا نظر آئے گا لیکن اس بیچ خبریں یہ بھی ہے کہ ویدھائکوں کے ساتھ وہ ملاقات کر سکتے ہیں لال انسنگ کے ساتھ کیا کیا ویدھائک لالو آواز پر پہنچ سکتے ہیں اور کیا ملاقات ہونے کے بعد صاف طور پر ایک نئی عبارت لکھی جائے گی کہ نئی سرکار اب کیسے بنائے جائے دوہزار چوبیس سے پہلے بھارت جنتہ پارٹی اور نتیش کمار کی اس چوڑی کو کیا پوری طریقے سے وہ کھار پھینکا جائے گا اور اس کو لے کر کے صاف طور پر لالو پرساد یادو نے اپنی نیتی کو پشت کر کے بتا دیا ہے کہ اب اگر اس پورے مدے پر کہیں نہ کہیں نتیش کمار نے کوئی بھی قدم اٹھانے کی کوشش کی یا پھر وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ویدھائک ان کے ساتھ ہے تو یہ ان کی راج نیتی کبھول ہے کیونکہ اس کو لے کر کے صاف طور پر لالن سنگھ گپال منڈل اور پالٹن سنگھ جیسے ویدھائکوں نے اپنی تیور کو صاف کر دیا ہے کہ نتیش کمار نے جو قدم اٹھایا ہے اس قدم کے ساتھ کم سے کم وہ ویدھائک جو ایک کھڑے نظر نہیں آتے درشک ہو اس پورے معاملے کو لے کر کے اور کئی بڑی خبریں آ رہی ہیں ویدھائکوں کو توڑنے کا ویدھائکوں کو جوڑنے کا اور اس میں کئی نہ کئی بی جے پی کو اور جی ڈیو کو سب سے بڑا نقصان ہونے جا رہا ہے چونکہ بھارتی جنتہ پارٹی نہیں یہ پورا کا پورا کھیل کے ابھی ہاروے اس کو لے کر کے لالو پرساد یادو بھار دعوے کرتے نظر آئے ہیں اور اب یہ کہا جو آ رہا ہے ستروں کے حوال سے خبر آ رہی ہے کہ نئے سرکار کو لے کر کے بھی اعلان کیا جا سکتا ہے لیل انسنگ کے ساتھ کئی ویدھائک جو ہے جی ڈیو کا خیمہ جو ہے چھوڑتے ہوئے نظر آئیں گے نیچ نائن نیوز روم کی ریپورٹ